بسم اللہ الرحمن الرحیم بسلام بارم دل بلکھا دوستوں کے آرے ٹھیک ہیں آج کا ہمارا ویلاغ آج ہم جا رہے ہیں سطھی پاور سلطان زیارت ہے پیٹھا گے آپ کے ساتھ مجھے اللہ شیئر کریں گے ویلاغ شروع کرنے سے بہلے تمام نائے آنے والی دوستوں سے گزارے چاہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں ہے کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکیں دوستو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ یہ خاور بہی ہیں یہ ڈرائیپر ہے مورٹ سیکل پہ جا رہے ہیں آور بہی جو ہیں وہ ان کا چھوٹا سا ملوگرام تھا وہاں پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو دکھاتے کہ یہ جو روڈ ہے یہ میل روڈ ہے اور اس کے آنس پر دیکھیں کہ کوئی اپنے باہت ہوئی ہے تو ہمارے جو ہے اس کے علاوہ یہ سرسولہ بھی لگائی ہوئی ہے اس طرف بہت دور آپ کو نظر آئے گا یہ قریب قریب روڈ کے قریب قریب نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روڈ ہے نا یہ سنگدہ فتح جنگ جا رہا ہے ہمارا یہ روڈ یہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو باقی چیزیں بھی ساتھ سیر کرتے رہیں گے ابھی ہم سخی باور سلطان سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی بیٹھک کے پاس پہنچ چکے ہیں تو چلے ہم آپ کو نظارے بھی کرواتے ہیں اور آپ کی کرامات سے بھی آگاہ کرتے ہیں تو ہمارے خوار بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ماشاءاللہ ان کے چہرے بھی مسکرات ہیں اللہ تعالیٰ یہ خوشیہ سلامت رکھیں سخی باور سلطان رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار مبارک پر مسجد ہے تو جس بندے نے یہاں جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھنی ہو تو ان کے لئے چھوٹا سا انتظام کیا گیا ہے یہ آپ جو برامدہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ مہمان خان ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں کھانا پکانا جو ہے وہ یہاں پہ سامنے ہم بھی پچھلے رہے ہیں یہاں پہ ہم نے کھانا بنایا تھا تو یہاں میں کھانا کھایا تھا تو سردیوں میں تو موسم تھنڈا ہی سمجھیں کہ تھنڈی تھنڈ ہوتی ہے لیکن یہ کے ساتھ جو ہے وہ گرمیاں جب آتی ہیں تو یہ جگہ جو ہے وہ بڑی خوش مزاج اور تھنڈی تھنڈی ہوتی ہے تو بڑا ایک اپنا ہی اس کا مازہ ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حضرت سخی باور سلطان رحمت اللہ تعالیٰ آرہ کے جہاں پہ جو ہے وہ بیٹھک تھی جہاں پہ آپ نے تشریف رکھا تھا تو دیکھیں کتنے خوبصورت جگہ جو ہے وہ علاقے والوں نے بنائی ہے یہاں پہ ٹائل ماربل اور یہ جو ہے وہ سوفا وغیرہ رکھ دی ہے تو یہاں پہ صرف حضرت سخی باور سلطان رحمت اللہ تعالیٰ آرہ بیٹھے تھے انہوں نے آرام کیا تھا تو یہ ہمارے خاور بھئی جو ہیں وہ دعا کرنے لگیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ انشاءاللہ وتبارک بات اللہ جو ہے وہ خاور بھئی میری بھی ویڈیو بنائیں گے میں نے بھی جو ہے وہ یہاں پہ دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہماری حاجات کو پورا فرمائے بھئی اللہ ابھی ایک چھوٹی بچی آئی ہے اس نے درباہ شیف کا لنگر دی ہے تو اس میں سے کچھ آ رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں تو دوستو ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آپ کو چشمیں وغیرہ بھی دکھاتے ہیں کہ حضرت السلام کی بھاؤ سلطان احمد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ نے دیرہ لگایا ہے جہاں پہ آپ نے بیٹھے لگائی ہے وہیں پہ آس پا ہے ایک تو درخت بہت زیادہ ہے اور گزی باج ہے کہ جگہ جگہ سے جگہ وہ چشمیں جاری ہوئے ہیں یہ آپ کے کام برگت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مربانیاں فرمائی ہے کرنے والے دکھائیں چلیں آپ کو دکھاتے ہیں دوستو آپ کو ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم اللہ کے ولیوں کے دربار پہ آتے ہیں تو ہر بندہ نیگٹیف سوچ والا بھی نہیں ہوتا اور ہر بندہ پوزیٹیف سوچ والا بھی نہیں ہوتا تو اس لیے ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم درباروں پہ جاتے ہیں ہم ہرگز جا کر شرک بدت والی باتیں نہیں کرتے شرک یہی ہوگا کہ ہم آ کے یہ کہیں کہ بابا جی آپ ہمیں دے دیں آپ یہ مرگا رکھ لیں اور آپ ہمیں بیٹا دے دیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے دوستو بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت سنی ہنفی بریلویوں کا عقیدہ جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے آپ نے فرمایا ایک تو مزار شریف پہ جاؤ تو اللہ کے ولی کے دربار کے پاس جاؤ تو چار فٹ تک آپ پیچھے کھڑے ہوں وہاں پہ فاتحانی کریں یعنی ایک دفعہ اللہ حم شریف پڑھیں سورہ یاسین شریف پڑھیں سورہ ملک شریف پڑھیں کلولہ شریف پڑھیں تو اس میں جو ہے وہ جب ہم اللہ کے کلام شریف کا ذکر کریں گے اللہ کے کلام شریف کا جو ہے وہ ویرت کریں گے اس کے بعد ہم دعا کریں گے ہم دعا کے اندر یہ نہیں کہیں گے کہ بابا جی آپ دے دیں بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ یا مالک کریم کہ تُو ان ولیوں کے صدقے کیوں جی خاور بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا وسیلہ عرب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم میری طرف وسیلہ ڈونڈو فرمایا کہ تم میری طرف کوئی وسیلہ ڈونڈو تو اللہ کے ولی اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس لئے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ دیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے مالک کریم تیرے محبوب بندے کے پاس ہم آئے ہیں اور ان کے صدقے ہمیں عطا فرما تو دوستو ہم نے بالکل اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا بلکہ آگے جاتے ہیں ابھی آپ کو ایک چشمہ دکھایا باقی چشمیں باہر ہیں تو ہاں ہم آپ کو دکھا دوستو آپ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ جو پیچھے ہم نے آپ کو دکھایا ہے چشمیں وہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہاں پہ وہ سلحانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو لوگ یہاں پہ ناتے ہیں اور اس پانی سے بہت زیادہ شفاہ وغیرہ بھی ملتی ہیں دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں چشمہ یہ زمین کے اندر سے پانی جو ہے وہ اُبل رہا ہے تو اس میں آپ کو یہ مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی ایک منہ میں دوسری سائیڈ پہ جاتا ہوں یہ در جو ہے وہ سورج میرے پر سامنے پڑ رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ دوستو کہ اس کے اندر جو ہیں وہ مچھلیاں وغیرہ بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے اور اللہ کے ولی کا جو ہے وہ پاؤں لگنا بھی تھا کہ یہ جو ہے وہ چشمیں وغیرہ ہیں جہاں بھی حضرت سخی باور سلطان رحمت اللہ تعالیٰ نے بیٹھک لگائی ہے جہاں بھی بیٹھ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کی برکت سے وہاں پہ پانی ایک تو جاری کر دیا دوسرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر طرف ہرے آلی ہرے آلی ہے دراخت وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے ابھی ہم جو ہے وہ سخی باور سلطان رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار پہ حاضری دینے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں تو دوستو آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے ہماری ویڈیو میں کومیٹ بھی کرنے ہیں اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ایکن کے بٹن کو بھی آپ نے دبا دینا ہے یہ ہمارے خواہر بھی بتا رہے ہیں کہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد کیونکہ سبسکرائب کریں گے اس کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تو آپ کا محبت اور پیار اس میں ظاہر ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آنے والی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تو آنے والی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ